شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے لوگوں اپنے پروردگار سے درو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا پھر ان دونوں سے قصد سے مرد و عورت پیدا کر کے روح زمین پر پھیلا دیئے اور خدا سے جس کے نام کو تم اپنی حاجت پر آجی کر ذریعہ بنا دے ہو درو اور قد موتت ارحام سے بچو کچھ شک نہیں کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویر میں ہو ان کے حوالے کر دو اور ان کے پاکیزہ اور امدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بد لو اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ کہ یہ بڑا سخت منا ہے اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہو دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر دو اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یقصہ سلوک نہ کر سکو گی تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کے تم مالک اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گی اور عورتوں کو ان کے مرد خوشی سے دے دیا کرو ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو جھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سکھارو اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے خدا نے تم لوگوں کیلئے سبب معیشت بنایا ہے مت دو ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقوم باتیں کہتے رہو اور یتیموں کو بالک ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو پھر بالک ہونے پر اگر ان میں عقل کی بختبی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس دے لیں گے اس کو فضول سرچی اور جنبی میں نہ اڑا دیں جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرحض رکھنا چاہیے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسق طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ دے لیں اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو اور حقیقت میں تو خدا ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے جو مال ماں باپ اور رشتے دار چھوڑ ملے تھوڑا ہو یا بہت اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا یہ حصے خدا کی مقادرت کی ایک میں ہیں اور جب میراس کے تقسیم کے وقت غیر وارث رشتے دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دیا کرو اور شیلیت قرآنی سے پیش آیا کرو اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیجاروں کا کیا حال ہوگا بس چاہیے کہ یہ لوگ خدا سے ڈریں اور ماں خون بات کہیں جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز نور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دو دفع میں دارے جائیں گے خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کی حصے کے برابر ہے اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا دو دہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ بشرتے کہ میت کے اولاد ہوں اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ اور یہ تصحیم ترکہ میت کی وسیعت کی تعمیر کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو عمل میں آئے گی تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے یہ حصے خدا کی مقرر کیے ہوئے ہیں اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہو تو اس میں نصف حصہ تمہارا اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی لیکن یہ تقسیم وسیعت کی تعمیر کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمہ ہو کی جائے گی اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھاں حصہ یہ حصے تمہاری وسیعت کی تعمیر کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراس ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے یہ حصے بھی بعد ادائے وسیعت و قرض بشرتے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے یہ خدا کا فرمان ہے اور خدا نہائی علم والا اور نہائی علم والا ہے تمام احکام خدا کی حدیں ہیں اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا خدا اس کو بحشتوں میں دادے کرے گا جن میں نہریں پہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو زلدک کا عذاب ہوگا مسلمانوں تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا اعتقاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دیں یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کریں اور جو دو مرک تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو عیزہ دیں پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک اکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلب توبہ کر لیتے ہیں بس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت بالا ہے اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر بڑے کام کرتے رہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آموجود ہو تو اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو گفر کی حالت میں مریں ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذابِ علیم تیار کر رکھا ہے مومنوں تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے انہیں گھروں میں مت روک رکھنا ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی متقیم ہوں تو روکنا نامناسب نہیں اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سبو اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور خدا اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دی اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا سامان دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا بھلا تم ناجائز دور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے اہد واسف بھی لے چکی ہیں اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح نہ کرنا مگر جاہلیت میں جب ہو چکا سو ہو چکا یہ نہایت بہہیائی اور خدا کے ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا تصدور تھا تم پر تمہاری مائیں اور بیٹھیوں اور بہنیں اور کوپیاں اور خانائیں اور بھدیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دوسر پیلایا ہو اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی لڑکیاں جنہیں تم پربریش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام کیا ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر دینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں ہے اور تمہارے سلمی بیٹھوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا ایک اچھا کرنا بھی حرام ہے مگر جو ہو چکا سو ہو چکا بے شک خدا بخشنے وعدہ اور رہم وعدہ ہیں اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو عصیر ہو کر نونیوں کی طور پر تمہارے قلزے میں آ جائیں یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو بشرتے کے نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو نہ شہ وطرانی تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا محر جو مقرر کیا ہو ادا کر دو اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضا مندی سے محر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر کچھ دولا نہیں بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور عقبت والا ہے اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آگئی ہوں نکاح کرنے اور خدا تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا محر بھی ادا کر دو بشرتے کے عفیصہ ہو نہ عیدی کے کھل لمکھلہ بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی عادی ان کو دی جائے یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھے کا اندیشہ اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے خدا چاہتا ہے کہ اپنے آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائیں اور تم کو ادلے لوگوں کے طریقے بتائیں اور تم پر مہربان ہی کریں اور خدا چاندنے والا اور حکمت والا ہے اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کریں اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو خدا چاہتا ہے کہ تم پر سنبوجھ ہلکہ کریں اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے مومنوں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ ہاں اگر آپس سے رضا مندی سے تجارت کا لیل دین ہو اور استعمالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے اور اپنے آپ کو حالات نہ کرو کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو انقرید جہنم میں داخل کریں گے اور یہ خدا کو آسان ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے اشتناب رکھو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلن دی ہے اس کی حوث مت کرو مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے اور خدا سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقع ہے اور جو مال ماباپ اور رشتے دار چھوڑ مرے تو حفداروں میں تخصیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حفدار مقرر کر دیئے اور جن لوگوں سے تم اہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو بے شک خدا ہر چیز کے سامنے مرد عورتوں پر مسلط و حاکم ہے اس لیے کہ خدا نے باز کو باز سے افضل بنایا ہے اور اس لیے تھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کے پیٹ پیچھے خدا کی حفاظت میں مال و آبو کی خبرداری کرتی ہیں اور جن عورتوں کی نسبت تمہیں معلوم ہو کہ سرکشی اور بدخوئی کرنے لگی ہیں تو پہلے ان کو زبانی سمجھاؤ اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو اگر اس پر بھی باز نہ آئیں تو زدو کوب کرو اور اگر فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان کو عیزہ دینے کا کوئی بہانہ مٹھ دو بے شک خدا سب سے عالی اور جلیل قدر ہے اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں اندبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیلا کر دے گا کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریف نہ بلاو اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور اشتدار ہمسائیوں اور اجنبی ہمسائیوں اور رفقہ پہلوں یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قدسے میں ہوں سب کے ساتھ اعزان کرو کہ خدا اعزان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں اور جو مال خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کے رکھیں اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور خرچ بھی کریں تو خدا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہ خدا پر لائیں نہ روز آخرت پر ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ہے اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا اور خدا ان کو خوب جانتا ہے خدا کسی کی ذرہ بھی حق تلفی نہیں کرتا اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو دوچند کر دے گا اور اپنے ہاں سے عجرِ عظیم بخشے گا بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے احوال بتانے والے کو بلائیں گے اور تم کو ان لوگوں کا حال بتانے کو گواہ طلب کریں گے اس روز کافر اور بیغمبر کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں مدفون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی اور خدا سے کوئی بات چھپا نہیں سکی مومنو جب تم نشی کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جمعوں سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کرو ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پھڑ لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور موں اور ہاتھوں کا مسا کر کے تیمم کر لو بے شب خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے بہلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ اور خدا تمہارے دشمنوں سے خوب باقف ہے اور خدا ہی کافی کارساز اور کافی مددگار ہے